نوے دن سے متجاوز الیکشنز کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے اس لیے ہمارے تو کل آپ نے سن لیا سپوکسمن پیپلز پارٹی کا کہ یہ نوے دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے اب ایک شخص صاحب کا وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا تیس سال سے تیس سال سے میں ان کا آنک کا تارہ ہوں آنک کا تارہ ہوں اگر وہ کسی اور کے اشارے پر چل کر یہ جو ہے اس طرح کی توالت کرتا ہے الیکٹورل پروسس کو اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا پنجاب کا الیکشن نوے دن کے اندر نہیں کروایا گیا کے پی کے کا الیکشن نہیں کروایا گیا اور سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کا یہ اعلان کسی انداز سے کسی طور پر بھی آئین کے کسوٹی پر یہ اترتا ہے یہ ہیلے بہانے بند کر دیں یہ اب کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چودہ اگست تک چودہ دسمبر تک یہ پروسس جو ہے ہم مکمل کر لیں گے یہ ہلکا بندیاں کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے ان کو الیکشن شیڈیول دیں گے جو کہ چھپن دن پر محیط ہے اور یہ الیکشن فیبری کے وست سے لے کر ستمبر اپنا مارچ دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس فیبری وست فیبری دو ہزار چوبیس سے مارچ دو ہزار چوبیس کے درمیان میں الیکشنز ہوں گے تو اس کا کوئی جواز جسٹیفیکیشن آئین میں اس کا نہیں بنتا ہے پھر آئین میں یہ ان کو توسیح آکے سپریم کورٹ میں لیں گے اب مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی معروضات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں لیکن جو جوڈیشل ورڈکٹس ہیں جوڈیشل ورڈکٹس سپریم کورٹ کے دونوں دونوں مرتبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا کہ آپ پر لازم اور واجب ہے کہ نوے دن میں کریں اگرچہ تھوڑا سا توسیح دی گئی اور چودہ مائی کا الیکشنز کا حکم دیا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر ثانی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے بڑا واضح طور پر سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا حکم کو ریسٹور کیا اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکا لیکن اس کی عملداری میں توہین عدالت کا ارتقاب جن جن نے کیا ہے ان کو قرار واقع سذا بھی دے اور ان کو نا اہل کرے نا اہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوکی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے حکمرانی میں نہ آ جائیں سولہ مہینے میں جو اس ملک کی بربادی کی ہے کیا وہ دوبارہ چاہتے ہیں انعام کے طور پر وہ آئیں اور پھر لٹو پہلے اس کو صاف کرو سلیٹ کو اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سیرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمبل کر کے آئیں عوام کے بوٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھ کے آئیں اقتدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں ذرا الیکشن میں جا کر دیکھیں جمہور کو ذرا جا کر دیکھیں جمہور کو انہوں نے مار دیا ہے جو بجلی کی جو تیل کی جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے اور جس سے سارے کا سارا جو ہے آپ کی جو ہے افراد سے ذر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب تیل جو ہے تین سو روپے تین سو روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے اور تین سو دس روپے پہ ڈالر چلا گیا ہے اور جو انہوں نے حالت کر دی ہے سارہ ہزار ارب روپے سارہ ہزار پانچ سو ارب روپے پاکستان کو مکروز کر کے ہماری تین نسلوں کو یہ قرض کے نیچے دبا کے گئے ہیں دفن کر کے گئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی جیسے